بھائی بہن وہ درہا غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یار ایمان زیادہ نہ ہو جائے شیطان ایمانی نہ چھین لے ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ میدان معاشر میں مجھے جا کے خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد پتا چلے کہ یار فلا وقت تمہارا ایمانی سلب ہو گیا تھا یہ جو ایمان کی حفاظت کا شعور اور زوال ایمان کا خوف یہ ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس لئے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے لکھا ہے کتب میں کہ انسان کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان ضرور کریں اور آپ بھی غور کریں بھائی بہن وہ درہا غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یار ایمان زیادہ نہ ہو جائے تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ لیں اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کے ضرورت نہیں مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالی اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا یا ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو تو میں تیری بارگاہ ہمیں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہوں اور پھر آپ کلمہ پڑھ لیں پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ تو مسلمان ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو پھر حالت ایمان میں آ جائیں گے اور پہلے سے اس صاحب ایمانیں تو مضبوط ہو جائے گا تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ لیں اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کے ضرورت نہیں مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالی اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا